بیگ بی یعنی کہ امیت آپ بچن کی طبیعت دیکھنے کے بعد ریخہ جی ہو گئی ایموشنل میڈیا سے بات کرتے وقت ان کی آنکھیں بھر آئیں کیا ہے پوری خبر بتائیں گے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بل آئیکن پر بھی کلک کر دیں اور اگر آپ بیگ بی اور ریخہ کے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا امیت آپ بچن اور ریخہ کے ریلیشنشپ کے خبریں تو پوری بولیوڈ انڈسری میں فیمس ہیں دونوں بریک اپ کے بعد بھی بہت اچھے دوست ہیں ریخہ اور امیت آپ بچن کے جوڑی کو لوگوں کی اور سے خوب پیار ملا لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا کچھ ہی سال ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنے کے بعد دونوں کا بریک اپ ہو گیا امیت آپ بچن تو اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے اور جایا بچن سے شادی کر لی لیکن ریخہ آج بھی امیت جی کے ہی قریب ہیں امیت جی کے ایکسیڈنٹ کا سن کر ریخہ ان سے ملنے ان کے گھر بھی پہنچی اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریخہ نے بتایا ہے کہ امیت آپ بچن اب خطرے سے باہر ہیں لیکن انہیں شوٹ کے دوران کافی گہری چوٹ لگی ہے جس کی وجہ سے ان کا فریکچر بھی ہوا ہے اور ڈاکٹرز نے انہیں کمپلیٹ ریس کرنے کا مشورہ دیا ہے ریخہ نے میڈیا کو یہ بھی بتایا ہے کہ امیت آپ بچن شاید اب بولیوڈ میں اس مووی کے بعد زیادہ کام نہ کر پائیں کیونکہ ان کی میڈیکل کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ اب پہنے کی طرح ہی موویز میں کام کریں میڈیا سے بات کرتے کرتے ریکھاں کی آنکھیں بھی بھر آئیں اور انہوں نے اپنے فینز اور امیت جی کے فینز سے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کی ہیلتھ کیلئے پری کریں تاکہ وہ جل سے جل ٹھیک ہو جائیں اور اپنے کام کو کنٹینیو کر سکیں ویل دوستو آپ کو کیا لگتا ہے امیت جی کو موویز میں کام کرنا چاہیے یا لے لینا چاہیے بولیوڈ سے اب بریک نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ امیت آپ بچن اور ریکھا کے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیے گا